ماشاءاللہ ہمارے اس پروگرام میں ملک عزیز پاکستان کی نام ورش شخصیت محترم جناب عدنان کاکہ خیل صاحب چشیب لائے ہیں ان سے ملتمش ہو کہ آپ حضرات سے مخاطب ہوں محترم جناب عدنان کاکہ خیل صاحب الحمدللہ الحمدللہ نحمده و نستعینه و نسلی و نسلیم على رسول اللہ الكریم میرے محترم بھائیوں اور دوستو اور میرے بہت ہی قابل احترام مشایخ عزام یہ دن کسی بہت لمبی اور طویل تقریر کا نہیں ہوتا میں دو تین باتیں صرف آپ کے سامنے عرض کروں گا پھر انشاءاللہ مشایخ موجود بھی ہیں اور تشریف بھی لا رہے ہیں اور آپ لوگ ماشاءاللہ کل سے اس گفتگو کو اور اس مبارک اور انتہائی اہم اجتماع کے اندر موجود ہیں اور اپنے اس عقیدے کے تحفظ کی جنگ الحمدللہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے ساتھ آپ لوگ بھی اس میں شانہ بشانہ شریک ہیں عزیزانِ گرامی یہ اجتماع جو ہماری ایک عظیم الشان روایت ہے اور اتنی دہائیوں سے اللہ تعالیٰ کا یہ شکر ہے کہ پورے احتمام کے ساتھ اور تمام لوگ اس کو اس دن کے انتظار کرتے ہیں اور اس میں شرکت کو اپنی سعادت سمجھتے ہیں چاہے وہ لوگ جو یہاں سٹیج پر معزز حضرات علماء اکرام تشریف فرما ہیں مشایخِ عظام یا آپ لوگ یا ہم سب اس کو اپنی سعادت سمجھتے ہیں میں بہت شکر گزار ہوں شاہینِ ختمِ نبوت حضرت مولانا اللہ وسائے صاحب دامت برکاتم العالیہ اور ان کی پوری جماعت اور ان کی ٹیم کا کہ انہوں نے یہ مواقع ہم سب کو اس سعادت میں اپنا حصہ ڈالنے کے لئے انعائد فرمائے اور حضرت ایک ایک فرد کی یہاں پر آمد کے بارے میں خود فکر کرتے ہیں اور جس طریقے کے ساتھ دعوت دیتے ہیں اور بلاتے ہیں یہ اس مشن کے ساتھ جس کو انہوں نے اپنی پوری زندگی دی جس میں ان کی سیاہ داڑی سفید ہو گئی اور عمر ساری جس میں گزر گئی یہ اس مشن کے ساتھ ان کی مخلصانہ اور غیر معمولی قسم کی وابستگی کی دلیل ہے عزیزانِ گرامی بہت سے لوگوں کو بعض اوقات یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید قادیانیوں کو کافر قرار دے دینے کے بعد اب شاید کوئی سستا لینے یا آرام کرنے کا وقت آ گیا ہے کہ اس مشن میں ہم کامیاب ہو چکے ہیں اور اب یہ فتنہ اپنی موت آپ مر چکا ہے لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے آپ آج بھی آنکھیں کھول کے چاروں طرف دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ کس قسم کے خطرات منڈلا رہے ہیں اور ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ہمیں کتنا بیدار رہنے کی ضرورت ہے آپ آج دیکھیں پوری بینلقوامی دنیا اس بارے میں پاکستان کے اس قانون کے بارے میں جس کو ہزاروں شہداء کی قربانیوں کے ذریعے سے جو چیز حاصل ہوئی تھی آج اس کے بارے میں پوری دنیا اپنی تشویش کا اظہار کرتی رہتی ہے پاکستان کی حکومت پر ہر زمانے میں یہ دباؤ رہا کہ اس قانون کو تبدیل کیا جائے یا ان کی اس حیثیت کو دوبارہ بحال کیا جائے اور صرف یہ عالم کفر کا مطالبہ نہیں بلکہ اب ان کے لیے جو ہمدردی کی ایک لہر ایک نئی چیز جو ہم نے اس پچھلے چند سالوں میں مشاہدہ کیا ہے کہ اب ان کے لیے ایک مستقل اور منظم پروپیگنڈے کی وجہ سے قادیانیوں کے لیے ہمدردی کا ایک ماحول ملک میں پیدا کیا جا رہا ہے اور اس میں بعض لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ ان کے حقوق سلب کیے جا رہے ہیں ان کو دعوت کی آزادی تبلیغ کی آزادی نشر و اشاعت کی آزادی اپنی اس جھوٹے دین کو مسلمانوں کے گھروں تک پہنچانے کی بقاعدہ آزادی دی جائے یہ آپ حضرات سے یہ بات پوشیدہ نہیں ہے یہ تحریکیں آپ سے پوشیدہ نہیں ہیں اور اس میں کس قسم کے لوگوں کی تائید اور حمایت ان کو حاصل ہو رہی ہے یہ بھی آپ سے پوشیدہ نہیں ہے اس لحاظ سے ہر گزرتے وقت کے ساتھ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے اس مورچے کی اہمیت اور حیثیت بڑھتی چلی جا رہی ہے اس کو زیادہ افراد کی ضرورت ہے اور زیادہ مبلغین کی ضرورت ہے اور زیادہ محافظین کی ضرورت ہے اور زیادہ سنجیدگی کی ضرورت ہے زیادہ تعاون کی اور اس کے اندر اپنا جسم لگانے کی سر خپانے کی اور جان لڑانے کی ضرورت ہے اس لیے اس مبارک اجتماع میں جس میں آپ جمع ہوتے ہیں جو ہمارے اس عقیدے کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری وابستگی اور ہماری وفاداری کا ایک بہت بڑا اظہار ہے اس میں ہمیں مستقل اس قوز کے لیے اس عقیدہ ختم نبوت کے لیے اپنے جان و مال کے ساتھ قربانیاں دینے کے عظم کو تازہ کرنا چاہیے یہاں ہماری آمد اسی لیے ہو کہ ہم لوگ صرف اس جلسے پر اقتفاہ نہ کریں اور اس کو حق کی ادائیگی کے لیے کافی نہ سمجھیں بلکہ ہم اپنی زندگی کا ایک بڑا اہم حصہ اور اپنی قربانیوں کا ایک بہت بڑا حصہ اس مقصد کے لیے وقف کریں تب ہم یہ سمجھیں گے کہ ہمارا یہ جلسہ ہمارا یہ پروگرام اور یہ کانفرنس کامیاب ہے کہ ہم لوگ اس عظم کے ساتھ واپس لوٹیں اپنے اپنے علاقوں میں کہ اس مورچے پر پہرہ دینے کے لیے مجھ سے جس قسم کی قربانی کا مطالبہ ہو میں اس قربانی کو دینے کے لیے تیار ہوں یہ عظم ہمارا ہو الحمدللہ ختم نبوت کا کام اللہ تعالی نے گلی گلی محلے محلے تک پہنچا دیا ہے شہر شہر تک پہنچا دیا ہے ہمارے مشایخ عظام اور ہمارے بزرگوں کی سرپرستی اس کو حاصل ہے اپنے مقامی کام کے اوپر بھی ہم خوب توجہ دیں مقامی سطح کے اوپر بھی ہم اپنی نئی نسلوں کو اس فتنے سے بچانے کی بھرپور کوشش کریں اور آخری بات میرے عزیزوں اور دوستوں یہ نبوت کی طرف بڑھنے والا ہر ہاتھ جو چاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی طرف بڑھے یا وہ چیزیں جو نبوت کا خاصہ ہیں یا وہ چیزیں جو نبوت کے دائرہ کار اور میدان میں آتی ہیں جو بھی اس میں کوئی قطر بیونت کرنا چاہے کوئی قطع برید کرنا چاہے ہمیں اس کے بارے میں اپنی حساسیت کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور خصوصاً اپنی نئی نسلوں کو آج ہمارے یونیسٹیوں اور کالجوں میں پڑھنے والے نوجوان وہ سب سے زیادہ اس بات کے مستحق ہیں کہ درد دل رکھنے والے یہ دائی ختم نبوت کا کاؤز لے کر ان کے پاس جائیں اور ان کو بتائیں آپ ان کارگزاریوں کو یہاں سنتے رہتے ہیں کہ کتنے سادہ لوح مسلمان اپنا ایمان اور اپنا عقیدہ لٹوا رہے ہیں ان کو پتا نہیں چل رہا لڑکوں کے اندر بھی ان قادیانیوں کی دعوتی تحریکیں کام کر رہی ہیں لڑکیوں کے اندر بھی کام کر رہی ہیں پاکستان کے پڑھے لکھے طبقے میں بھی کر رہی ہیں دنیا کے ملکوں تک بھی وہ جا رہے ہیں اور سادہ لوح مسلمانوں کو وہ اپنے اس دام تزویر کے اندر لا رہے ہیں اس کے لئے آپ سب لوگوں کو اور خاص طور پر وہ لوگ جو تعلیم کے شعبوں سے وابستہ ہیں جن کا نئی نسل سے وابستہ ہے جو سکولوں کے ساتھ زائیں جو کالجوں اور انیسٹیوں کے ساتھ زائیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داری کا احساس کریں اور اپنے مقامی علماء کی سرپرستی اور رہنمائی میں ختم نبوت کے اس کام میں اپنا حصہ ڈالیں اور اپنے بچوں کو اپنے نوجوانوں کو اپنے طلبہ اور اپنی طالبات کو اس کی اہمیت سمجھائیں اور بتائیں اس کو صرف کسی ایک طبقے کا کام نہ سمجھے کہ صرف علماء کا کام ہے امید ہے کہ انشاءاللہ میری یہ گزارشات آپ آپ اس کو آپ اس کو ضرور توجہ دیں گے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمين